موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت ہم پہنچے ہیں جھارکن راج میں جہاں کی راجدھانی رانچی میں اس وقت ہم ہیں مشہور فلم کار اور جھارکن فلم ڈیولپمنٹ کانسل کے ایک سینئر میمبر میگنات کے ساتھ میگنات 29 جون 1953 کو مومی میں پیدا ہوئے میگنات پچھلے لگ بھگ 40 ورشتوں سے جھارکن میں رہتے ہیں اور یہاں کے ساماجک سانسکرتک جیون کا ابھین حصہ ہیں موسیقی 1977 میں کولکاتا کے سینڈ زیویر سے سناتک میگنات نے جیون میں کریئر اور معمولی ارثوں والی سفلتہ کو کبھی اسثان نہیں دیا سبحاؤ سے سمویدن شیل اور جگیا سو میگنات نے اپنے جیون کے آرمبک ورش سماجکاریوں میں لگائے اور پریاورن، سواست، رکھتدان، جل، جنگل، زمین سہیت، جل سنڈکشن کے ابھیانوں میں سکری رہے جیون کے تاپ کو نزدیک سے محسوس کرنے اور ابھیوکتی کی بیچینی نے میگنات کو جس مادہ میں پرباوی شکتی دکھائی وہ تھی فلمیں موسیقی 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 اور ناچی سے باچی ان کی پرمکفل میں ہے میگنات نے اپنی سنس تھا اکھڑا کے مادھیم سے ستھانی آدیواسی پرتیبھاؤں کو وشیر ستھان دیتے ہوئے جو فلمیں بنائی ہیں ان میں سے انیک فلمیں پریابرن، اتحاس اور سنسکرتی کے کشیتر میں راستریہ فلم پورسکاروں اور انتراشتریہ سممانوں سے سممانت کی جا چکی ہیں میگنا جی بہت بہت سواگیاتے ہیں ہم کو بتائیے کہ جیسا کہ آپ کہتے ہی ہیں کہ آپ تو ایک بیسکلی ایک سوشل کلچرل ایکٹویسٹ رہے اور آج بھی ہیں اور اسی کا ایک ایکسٹینشن ہے فلم میکنگ اس سے ہم کیا سمجھیں میں بیسکلی سوشل ورک میں آیا سیونٹی ون میں جب بانگلہ دیش وار ہو رہے تھے تو یہاں پر ریفیوجی کیمپس جو تھے اس میں سوشل ورک کرنے گئے اور وہاں پر مجھے ایک پروفیسر سنجیویس کاللیج کے پروفیسر سے ملاقات ہوا فادر بیکرس بول کے پھر اس کے باعت کا جندگی ایک الگی تیار ہوا میرے پتا جی انڈیسٹریلیز تھے میں انڈیسٹریلیز بھی بند سکتا تھا تو نہیں تو سیونٹیز کے شروع میں جب میں کاللیج میں بھی تھا سنجیویس کاللیج سٹوڈینس لوگ کا کوپریٹیو ہسپیٹل سٹوڈینس ہلتھوم کہاں پہ کالکٹا میں کالکٹا سیالدہ سٹیشن کے نزدی کی تھا تو میں نے جب جوائن کیا سیونٹی ٹو وہ بارہ بیڈ کا ہسپیٹل تھا اور ہم لوگ نے محنت کی اس میں رہے تو سیونٹی نائن تک وہ ستتر بیڈ کا ہسپیٹل بنا تو وہ ہاں سوشل ورک کی کاللیج ہو گیا کاللیج کے بعد میں اور آگے پڑھنے گیا پانڈالال دازگوپتہ بول کے ایک جن بہت اچھے ویکتیتہ تھے فیمز تھے وہ گاندھیان اور ماکسیزم کا سنگوشترن تھے تو پانڈالال بابو کے ساتھ میں نے دو سال کام کیا سیونٹی نائن، ایٹی وان اس کے بعد ایٹی وان میں محیشوطہ دی نے بولے کہ میگنات بانڈڈ لیبر پہ کام کرو تو چلو پلامو چلو تو محیشوطہ دیوی کے کہنے پہ میں پلامو آیا اور بانڈڈ لیبر ایسیوز پہ کام کرتا تھا اس کو دیکھتے دیکھتے میں دیکھا کہ یہاں کے جو آدیواسی سماج ہے جو لوگ کو بانڈڈ لیبر بولتے ہو یہ اور بھی بہت خراب حالت میں ہے یار ان کے جو جل جنگل زمین کی سوال ہے بڑی سوال ہے تو ان کا جل جنگل زمین کے سوال میں ان کے ساتھ رہنا چاہیے تو ہم نے ان کے یہاں کے جو جن آندولن رہے ان کے ساتھ رہے جھارکن آندولن کے ساتھ رہے تب کے دینوں میں جھارکن بولنا اگدم ڈینجرس رب تھا بھی تو راج ہو گیا ہمارا تو جھارکن آندولن کے ساتھ رہے مگر پارٹیگت نہیں رہے کہ ہم اس کے کچھ اپنے کو بن کے کچھ منتری بننا اس لیے نہیں جنتہ کی ضرورت تھی کہ یہ رہے تو ہم رہے رامدیال مونڈا جی تھے بی پی کے سری جی تھے ہم لوگ سب تو at a point I felt that direct action and rajiniti that is not my cup of tea تو I thought what to do تو میرے میتری لوگ میں بہت اچھا فوتوگرافی کرتا تھا کلکتہ میں چیتر بانی ہیں چیتر بانے گاسٹو روبرز انہوں نے مجھے فوتوگرافی سکھایا تھا تو لوگوں نے بولا کہ مگنا تم اتنے اچھے فوتوگرافی کرتے ہو تو فیلم کیوں نہیں کرتا فیلم کیا کرنا ہے ہمامالینی کا ناچ کرنا ہے دہ نہیں اس کے باہر بھی سیڈیما ہوتا ہے تو in the middle of 80s I tried to understand I started understanding تو اس کے باہر میں نے دو ایک جگہ میں تھوڑا تھوڑا فیلم سیکھنے کے دلی میں ایک سندیٹ بول کی جگہ ہے وہاں گئے چھے مہینہ وہاں گئے اس کے باہر تپن بوش اور سوہا سینی مولین لکی لی دیوار also سوشل ایکٹیویسٹ فیلم میکر تو ان کے ساتھ رہے ان کے دو پروڈکشن میں رہے اسیسٹنٹ آنند پتوردھان دوست تھے تو آنند کے فیلمز انسپیر کرنے لگے اور اسی سمائے I was part of the مومنٹس آلسو نرمدہ آندولان کا میں سدسٹر تھا تو نرمدہ آندولان میں رہے میدھا ہم نے انسان بھی کیا بائیس دن بابا امتے مجھے بیٹا کے جی سممانتے تو that's how اور 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 سنیما میں رانچی آیا میں خود سنیما بناوں گا یہ میرا ایجنڈا نہیں تھا میں چاہتا تھا کہ یہاں کے جو وائسیس یہ وائسیس جو کوئی اس کو صحیح طریقی سے اٹھاتا نہیں یہاں کے وائسیس وہ وائسیس کو میں تیار کروں گے یہاں کے لڑکے لوگ سے تو جنرلیزم کی یہاں سے لڑکے تیار کروں گا فوٹوگرافر یہاں سے تیار کریں گے فیلم میکر یہاں سے تیار کریں گے کبھی یہاں سے تیار کریں گے سایتھکار یہاں سے تیار کریں گے سو وہ ایجنڈا جو اپ دو چار میترے اس میں ایک میترے تو ہی بھی نہیں تو ہم نے اکھڑا بول کے گروپ دیولپ کیے اور کالجیز میں جاتے تھے دوسرے جگے جاتے تھے جہاں پر تو میں بولتے بھائی تم لوگ میرے آدیباسی میترے لوگ کہ بہت بینک میں ناکری کرتے ہو یہاں پر ملٹری میں ناکری کرتے ہو یہ تو ہے مر آپ کا بات اٹھانے آپ کو چاہیئے تو ایسا کر کے پھر کیے تو کافی اور آج کے تین میں وہ 20 سال کی محنت میں آج کے شہر میں ہمارے کافی نمبر ایک دم بہت نہیں ہونے سے کافی نمبر اپ پیپل they are taking up their own issues اور اس پہ بول رہے ہیں اورنایز کر رہے ہیں ساہیتہ لکھ رہے ہیں کویتہ لکھ رہے ہیں اور بیجو جیسے اور دوچار ہیں جو فلم بھی بنا رہے ہیں میں سنجویس کالج میں بھی مانسکوم میں پڑھانے کا سر تھا تو مارہ چودہ میں نے مانسکوم کے بچے لوگ کو فلم میکنگ اور فلم ہمیں بنانا کیوں ہمارا دوسرے فلم سے الگ کے سا ہوگا وہ ہماری بات تھی کہ اگر ہم یہاں پر تو ہم نے ڈاکومنٹری کو چھونا وائی دیڈوی چھوز ڈاکومنٹری اور نوٹ فکشن آپ بولیں گے تو میں دیکھا کی فکشن جو ہے اس کلا میں بہت سارے چیز کا سوچا ڈاکومنٹری چاہیے کامپر دو تیم چیز ہیے کیمرا شمو چیز چیز دکھو میکنگ فکشن فلم بہاری چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ار acting کی کالا اس کی کالا اس کی کالا بہت ضرورت بہت سارے بہت بہت سارے تو آپ گاؤں میں جا کے کسی سے کچھ بات کرو دل کھلا بات کرتے ہیں so documentary can give us the respectability much more اس پہ ہم نے documentary چونے and I think that we have done our duty in the last 20 years ہمارے films ایک چیز اور بھی اچھا لگتا ہے کہ یہ پچھلے 20-25 سال میں ہمارے یہاں پر جو جو بڑے اندولن ہوئے یا سبجکٹس آئے اس میں کہیں نہ کہیں ہم اپنا کیمرہ لے کے وہاں پہنچیں گے so also بجو ہوں ہمارے ہوں our learning school was the ground itself وہاں کیمرہ لے کے پہنچے ہیں وہ تو آپ دیکھیں گے 20-20 سال میں یہاں پیسہ ایکٹ بولیے بڑے ڈیم کا سنگرز بولیے اور دوسرے یہ سب میں ہم کہیں نہ کہیں ہے دوسرا ایک چیز جو آپ کو میں بتاؤں کی میرا جیسا بتا رہا ہوں ساماجی جیو ہے تو مجھے گاندھی اور مارکس دونوں پرہاویت کرتے ہیں اور گاندھی جی کا جیسا کہنا تھا کہ سنگرز اور نرمان دونوں کو ساتھ لینا ہے آپ سنگرگوہنیوگی کو بھی دیکھیں گے تو ان کا جیونی کا لیکھا کا نامی ہے سنگرز اور نرمان تو میرا ہم جب اندولنگ بھی کرتے تھے تو ہم بڑے ڈیم کا ویروت کیے ہیں چھوٹے ڈیگیشن کیا ہوگا ابھی تو ہم نے ایک بار موکا ملا تو ایک سو پچیس چھوٹے ڈیمز بنانے کا ہم نے یہ کیا ابھی بھی کل پرسوکہ میں ہندو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سولار اینرڈی وہ کسان کے پاس کتنا لابدائی ہوں گے تو میرا ہی جو ہم لوگ کا سنگرز کے سنیما اور ڈیولپمنٹ فلو فرم دے بیل آف دا گن آئرین ہے ہٹ ہانٹ یہ سب جب ہم لوگ کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہنٹ جیسا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نرمان کا سنیما ہے یہ جو ایک روپا دھان جیس کے نیشنل ایورڈ ملا اور آپ کا پروڈکٹیوٹی کے ساتھ بڑھ سکتا ہے تو یہ ایسا رائی پروسس آف رائیٹ کلٹیویشن پہ تھا میں سوچتا تھا کہ میں تو اپنے پاس ہی کوئی زمین نہیں ہے تو میں کسان کو زمین تو میں نہیں دے سکتا مگر کسان کا جو زمین ہے اس پہ اگر اس کا 20% سے 30% پروڈکٹیوٹی بڑھا دیا جائے تو میں نے 30% زمین دیا کسان کو اس خوشی میں میں وہ فلم بنائے ابھی بھی ایک میں بنا رہا ہوں وہ فلم کا نام ہے آم نہیں کھاس ہے اب آم تو آم کھانے کام تو میں دکھا رہا ہوں آم کا پروڈکشن یہاں پر کتنا اچھا آج کال کر رہے ہیں میں یہ تیس سال پہلے بولتا تھا کی why are we going for boksite, iron ore یہ سب why are we going for all these minerals why can't we go for agriculture more intensive کیوں ہم ہوتی کلچر پہ نہیں کام کر سکتے کیوں نہیں فیشری پہ کام کر سکتے تو یہاں پر کچھ لوگ نے بہت اچھا فیشری پہ کام کیا بہت اچھا ہوتی کلچر پہ کام کیا تو میں ابھی اس پہ ایک بنا رہا ہوں پچھلے سال یہاں کے کچھ تین جیلہ کے کوپرٹیو مہیلا لوگ نے نو کروڑ روپیہ کا آم بیچا ہے تو میں اسی پہ لیے یہ آم نہیں خاص ہے کیوں ہم منرلز پہ جوڑ دے رہے ہیں کیوں ہوتی کلچر ہوتی کلچر کا کمائی کس کے پاس پہلا جاتا ہے گاؤں میں اگر کچھ فسل ہوا اس کا پیسہ کس کے پاس جائے گا تو یہ دیکھتے ہوئے آم کا اوپر میں آم نہیں خاص ہے ایسا فلم سوچھیں یہاں پر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ممبئی میں آپ کا جنم ہوا اور کلکتہ ہوتے ہوئے آپ پلہ مو پہنچے پھر اب لمبا سمیں آپ کو راجی میں رہتے ہوئے جھارکھن راجی میں رہتے ہوئے ہو گیا اور جو آپ کا سوشل کلچرل جو کام تھا جو فیلڈ تھا اس سے پھر آپ جب سینما کوئی ایک مادہم کی روپ میں آپ نے چنہ تو آپ اس راجی کی وشش کون سی ایسی باتیں آپ کا دھیان کھینچتی ہیں کہ ان پراتھمک جو کانٹرڈکشنز ہیں جھارکھن کے سماج کے ان کی طرف دھیان دیا جانا چاہیے اور جس کو آپ نے اپنی فلموں میں پھر وشش کی روپ میں بنایا بات یہ ہے نا کہ ہم لوگ جب جھارکھن آندولان مانگ رہے تھے نا تو ہم لوگ گریب آنتریک اپنیویش شکتہ سے مکتی ہم لوگ ایک دیش جو ہے آنتریک اپنیویش کے جیسا ہے ہم اس سے مکتی چاہ رہے تھے ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارے کسان مجدور جو ہے they be in the forefront of the political distinct اور ہم چار راجی سے ٹکڑا کا ایک کلچرل ایڈنٹیٹی جس میں آدیواشی بہکل آئیڈنٹیٹی اس کی کلچر کی آئیڈنٹیٹی ان کی بھاسا کی آئیڈنٹیٹی یہ سب لے کے ہم راجی مانگ رہے تھے we were not asking for just I want to be the chief minister you want to be the home minister ایسا نہیں ministry کا یہ نہیں تھا مگر باد کے دنوں میں جو ہوا راجی ہو تو ہم لوگ کا جو سوچ رہے تھے اس کا تھوڑا بہت حصہ فل ہوا مگر زیادہ ہمارا حصہ نہیں ہوا تو اس کے باؤجو ہم لوگ جو مانگ رہے تھے ایک تو کی گاؤں میں جو ہے وہ جل جنگل زمین کی بات جو ہے کسان کا جل جنگل زمین دیکھیں دلیت سماج جو ہے دلیت سماج جو ہے دلیت سماج لینڈلیس ہے ان کو ان کی دیمان ان کی کام ان لوگ شہر میں آکے امبیتکار جیسے بولتے کہ آپ شہر میں آؤ تو آپ کا اجت بڑھے گا تو وہ ٹھیک ہے دلیت سماج مگر آدیواشی for whatever reason they have minimum little bit of land اور وہ اس میں اپنے اجت کے ساتھ تھوڑا بہت رہ سکتا ہے if other parameters are fulfilled well مگر ہوتا کیا کہ وہ parameters میں بھی اس کی جو چھوٹی بوٹی جمین ہے وہ خدان کے لیے اس کے لیے اس کے لیے لے لیا جاتا ہے تو اس کے جنگل جنگل میں اس کا جو نیچرل جانا تھا اس میں نیچرل فورڈ اینیمل یہ سب ملتا مرحہ جنگل کو بھی کٹ کٹ کے ختم جنگل سے اس کو جو ملنا تھا ڈوری مہوہ اس سے گلی پتہ یہ سب ملنا ختم ہو رہا ہے جنگل کا قانون تیڑا میرا تھا جو ابھی کچھ دین آگئے اسی طریقے سے پانی کے اوپر بھی اس کا جو دوسرے انڈسٹریل کارن میں پانی ان کے ہاتھ سے جا رہا تھا تو ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر تو ہمارا سینیما اس کو ڈیریکٹ کیا ہے ہمارا دیکھیں ایک بڑے ڈیم میں ڈیزاسٹر ہوا تھا اس پہ ہم نے فلم اس میں ہم لوگ اندولن کے زمانے میں اس کے بگل میں کھڑے ہوئے تھے پلاموں میں ڈیم تک ڈیم تک ڈکو مر نائنٹی سیون میں وہاں ایک بڑا ڈیزاسٹر جب ہم لوگ پچاس سال منا رہے تھے ازادی کا بڑا ڈیزاسٹر سترہ آدمی مر گئے اور اکبار والے تو یہ ایک خلی ایکسیڈنٹ بول کے لگ کے چھوڑ دیا تو ہم نے بنایا ایک حادثہ اور بھی یٹ انادر ایکسیڈنٹ اسی طریقے سے یہاں پر بھرلا لوگ باکسائٹ مائننگ کر رہے تھے اور سادران گاؤں والے لوگ اس کو لڑ رہے تھے بھرلا تو ایک اندسٹریال جائنٹ ہے تو ہاتھی ہے اور سادران لوگ تو چیٹی ہیں تو جہاں چیٹی لڑے ہاتھی سے ایسا بول کے ہمارا فیلم تھا اس کے بعد آپ پیشہ کانون جو اس کے لیے ڈاکٹر بیڈی شرما جی ویخیات انہیں تو بروکریٹس کے بڑے سیڈل کا سیڈل کا کمیشنر تھے بیڈی شرما جی انہوں نے کہا تو میں نے ان کے لیے یہ ہمارے گاؤں میں ہمارا رات جو پیشہ کانون اس کے اوپر اس کے بعد دو ہزار کے بیچ میں یہ ایک یہاں پر کچھ ڈیولپمنٹل کارن میں وائلنس ہو رہا تھا ہمارے یہاں پر کوئلکاروں میں وائلنس ہوا تھا اوڑسسہ میں ہوا تھا نگر ناربول کے ایک جگہ میں ہوا تھا تو ہم ایک فلم بنایا ڈیولپمنٹ فلو فرم دے بیرل آف دے گن ویکاس بندوک کے نال سے بہتا ہے اور وائلنس ہو' آف دے گن مزید ایک اور بہت جگہ میں اور پہت جگہ میں آف دے گن آف دے گن اور بہت جگہ میں اور بہت جگہ میں اور ایک اپنے نسول 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 بہت اوڑ عز اس کو فلم ساؤت اسیا نے اس کو اپنا ٹر perturbین قدمی پسٹیوال میں رکھا تو دیکھ وز دیر بعد کی دنوں میں اور آر ویست طریقے سے ہم لوگ نے آئیرین is hot bull کے فلم بنایا جو industrial اریا میں اپنی آئین industry and its pollution اس کے اوپر ہم نے یہ فلم بنایا that got national award and international اوار تو یہ ہمارا جو فلم سے یہ ہمارا سنگرش کی فلم سے مگر رچنا کا فلم بھی ہے جیسا میں بولا ہوں کہ جب میں سوسل ورکر تھا تو میں نے ایک سو پچیز ایک گروپ کے ساتھ پیپل سائنس انسٹیڈوٹ بول کے ہم لوگ پالاموں میں پانی چیتنا منچ ایک گروپ بنائے تھے اس میں ہم نے ایک سو پچیز سب مل کے ایک سو پچیز چھوٹے ڈیمز بنائے تھے جیسا راج اندر سنگھ نے راجستان میں کام کیا تھا ہم لوگ یہاں کام کیے تھے تو اسی طریقے سے بعد کے دنوں میں بھی جیسا میں آپ کو کہا کہ ایک روپا دھان بنائے ایسا ہی ایک بنگال میں میں نے ایک فلم بنائے جو ماچان کر کے سبجی بنائے تو اس سے وہ جو کریپر ٹائپ کریلا لوکی اس طریقے جو ماچان کریں گے تو بہت اچھا ہوگا یہ میں نے بنگلا بھاسا میں بنایا تھا کیونکہ پورولیا میں کیے تھے مگر آپ سے ان کے تاجیب ہوں گے یہاں کے جھارکن کے کچھ گروپ جو اس کو کروائے تھے وہ بولے دادہ آپ کا یہ فلم نا یہاں پر لوہر دگا ہزاری باغ اس میں دکھا کے پندرہ ہزار کیسان اس طریقے سے کھیتی کر رہا ہے تو میں بیشواس نہیں کیا مگر میں گیا ان کے ساتھ تو انہوں نے دکھایا ان لوگ پریچے کر رہا تھے اوہ جو تم لوگ کو فلم دکھایا تھے نا وہ یہ دادہ نے بنائے تب مجھے ان لوگ کا کھیتی میں اس طریقے سے ماچان میں سبجی دیکھا تو آئی پرسنلی فیل کی جو سینیما ایس فر انٹرٹینمنٹ یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے سینیما میں انٹرٹینمنٹ بھی رہنا چاہیے نو رسا کا انٹرٹینمنٹ ایک رسا ہے مگر نو رسا کو اگر کھلی ایک ہی رسا میں ڈال دو سینیما ایس فر انٹرٹینمنٹ تو زیادہ انٹرٹینمنٹ کا ڈائیبیٹیز ہو جائے گا آج سماج میں بھی وہی سے ہی ہو رہا ہے تو ہم جو ہمارے فیلم سے یا ہمارے میترے لوگ کا فیلم سے جب ہم اس کو دکھاتے ہیں کئی آپ کو میں بولتا ہوں کی ایک آدمی کھینی کھانے کے لیے بیڑی کھانے کے لیے اٹھ کے کہیں جاتا نہیں ہے everyone very attentively see because that is touching their heart ان کی ہارت کا بات ہو رہا ہے تو ابھی بھی دو مہنہ پہلے ایک گاہوں میں مہوانڈار کے طرف پاچ ہزار لوگ بیٹ کے فیلم میں دیکھ رہے ہیں کوئی ہٹنے رہے کھانے کا چھٹی تاہی بھی نہیں رات کو نو بجے تک سارے نو بجے تک فیلم دیکھیں تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں if the subject touches the heart then they will see definitely تمہارا فیلم میں تھوڑا بہت انٹرینمنٹ کا رسہ بھی ہونا چھے بہت انفرمیشن کا رسہ انفرمیشن کا یہ کیوں نہیں ہوگا کیوں نے گیان کا رسہ اور تھوڑا زیادہ تو ہمارے فیلم یہ سب چیزوں کو کہتا ہے مطلب یہ آپ جو مکہ دھارہ جس کو کہتے ہیں ویابسائی کیلئے جو فیلمیں بنائی جاتی ہیں مطلب ہم لوگ کے ہاں دنیا کی سب سے زیادہ فیلمیں بنتی ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ مونو رنجن کیلئے ہوتا ہے اس بارے میں آپ جو ابھی آپ نے اشارے میں بات گئی کچھ اور آپ چاہیں تو کہہ سکتا ہے جیسا میں ایک جگہ میں سن رہا تھا کہ نسر الدین شاہ کہہ رہے کہ دیکھو سب دیش میں سب فیلم بنتا ہے سب کچھ ہے اور سب جگہ میں بھی پاس سے دس پرسنٹ اچھا چیز ہونا چاہی ہے تو نسر الدین بول رہا تھا کہ کبھی کبھی دکھ لگتا ہے کہ ہم لوگ پاس پرسنٹ جو اچھا کرنا ہے وہاں تک بھی ہم لوگ ٹچ نہیں کر رہے ہیں ایسا تو سنیما جو ہے یہ سنیما ایک بہت 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 انفرمیشن اور ڈیفینیٹلی میں ہمارے دیش کے جو تار ساب فال کے تار ساب فال کے فادر آف سینیما اور گھٹا ڈیڈیکیشن کہ پاگلپن دیکھے نا کیا آپ نے اگر مراتھی میں ہریش چندر کی فیکٹری دیکھیں گے تو ان کا پاگلپن دیکھے گا تو وہ ہے انہوں نے سینیما جن مگر انہوں نے پہلے سینیما اس فور انٹرٹینمنٹ یہ جو پورانیک کہانی پہ سینیما ٹھیک اس کے تھوڑا دین بہت اور ایک جن مہاراستر میں فیلم میں کرائے وہ نام تھے بابو راو پینٹر اب بابو راو پینٹر جو ہے ریالسٹک سینیما سچائی سماج مقصد سینیما میں کوئی مقصد رہنا چاہے اور کیا فیلم بنائے ساوکاری پاس کشان کا کرج کا کیا پروبلم ہے تو اگر بابو راو پینٹر کا جو سینیما کا دھارہ تھا وہ دھارہ اگر ہمارے لوگ لیے ہوتے پورا تو لیے کچھ لوگ بابو راو پینٹر کے سٹوڈنٹ ہے وی سانتارم اور وی سانتارم نے کیا 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 دیکھے اس کا سینیما کا دنیا نام آنے آدمی دو آکھے بڑا ہاتھ سو دیر آر آفتر انڈیپینڈنٹ نیرو جی جب وہاں کرتے ہیں کہ لیگر سٹیکشن سب لوگ راج کپور سے شروع کر کے دیوانند بھی ہے ان لوگ سب ملکے دلی کمار نیا دور یہ سب فلم جو ہے ایک نیروبین ریکنسٹرکشن کا باد کے دنوں میں آپ اگر دیکھئے لیتک گھٹک ہے ستجیت رو ہے ان لوگ نے بھی جو کنٹریبیوشن کیا یہ جو کنٹریبیوشن یہ کنٹریبیوشن کا دھارہ ایک بڑا دھارہ نہیں بن پایا بکوز سینیما ہیس اون نیکسس آف سٹوپیڈیٹی آلسو یہ جو ہالز ہے کون ہوگا کون پائے گا تب کے دنوں میں جو پرابلم تھا ابھی ایک نیا طریقے سے آ جاتا ہے تو اس میں آج ایک الگ سا پوزیٹیونس ہے کہ آگے جو سینیما ہالوں میں 16 mm 35 mm وہ جو پچھلے 25-30 سال میں میرے ایک ٹیچر تھے وہ ہم لوگ تب بڑے یومیٹک کیمیرہ سے سیکھ رہے 16 mm کیمیرہ سے سیکھ رہے تھے وہ بولتے تھے دیکھو ایک دن آئے گا جب تمہارا کیمیرہ ہے تمہارا پین کا جیسا پوکٹ میں رہے گا آج دیکھئے موبائل کیمیرہ ہمارا پین کا جیسا پوکٹ میں رہتا ہے تو وہ جو میں کہتا ہوں کہ today the technology has reached a place where it is within the reach of people to make a film آج سیکھا جائے ہمارے ساتھی لوگ سیکھے تو اس کو pro people کچھ کر کے people کے پاس لے جانا اتنا کٹھینہ ہی نہیں ہے جتنا تیس سال پہلے تھے and that is the blessing of the technology of digital technology and and that's why if آپ دیکھیں گے وہ جو ہم بول رہے کی آگے 10% سے جگہ نہیں بنتا تھا اور آج گہ اُلٹا ہی ہے کہ آج شورٹ فیلم ڈاکومنٹری کافی ماترہ میں اچھا بن رہے ہے سبجیکٹ وائز کافی ماترہ میں بن رہے اور کافی جگہ میں جیسا میں آپ بتاؤ ہوں کہ ہم لوگ ایک فیلم فیسٹیول کرنے جا رہے وہ mental health فیلم فیسٹیول کی منصق جو حملوں کے تناؤ ہے اس کو جان کری دینے کے لئے اس کے انیلیسیس کرنے کے لئے یہ آج پوسیبل ہے آج سے تیس سال پہلے پوسیبل نہیں تھا اب یہاں ہم کو یہ بتائیے کہ چونکہ خود آپ مکھیتہ اس پریڑنا سے سنچالت نہیں ہے کہ آپ کو فیلم کار بن کر فیلم کی دنیا میں کوئی بڑا نام کا معنی ہے فیلم آپ کے لئے کیے جانے والے کام کا کوئی ایک سنچن ہے جیسا ہم لوگ پہلے بات بھی کر چکے ہیں ایسے میں جب آپ اپنے ہی لوگوں سے کممünیکیٹ کرنے کے لئے اپنی بات کو اور زیادہ وائیڈر ریچ دینے کے لئے جب آپ ایک مادہم کو چھنتے ہیں تو وہ مادہم کو پریکٹس کرتے ہوئے خود بھی آپ کو بدلتا ہے خود بھی آپ کے باہر کی جو دنیا ہے جس کو آپ نے پہلے تو ایسے ایسے پریچر جانا ایسا موٹیویٹر ایک پرچارک کی روپ میں جانا لیکن جب آپ اس پر کوئی فلم بناتے ہیں یا اس کا حصہ بنتے ہیں ان کی کومنیکیشن نیٹس سمجھتے ہیں کیونکہ خود آدیواسی سماج میں یا جھارکھن کا سماج جیسی ایک ویسسٹ سانسکرٹک اچھاؤ اور مانگوں سے بھرا ہوگا اس میں آپ نے کیا سیکھا کیا آپ نے دیکھیں اس میں اتنا میں ایک چھوٹا ادھاران دیکھیں میں جب سنجیویس کالج میں بچے لوگ کو پڑھا رہا تھا تو دو ہزار دس میں میں کلاس میں بچے لوگ کو گرودت کا پیاسا دکھا رہا تھا اور پیاسا میں ایک پیاسا ازادی کے دس سالباد 57 اس طرح بنا ہے اس میں گرودت بولتے جنہ ہند پر ناج وہ کہا ہے اور اس سمیہ پہ ایک ریڈ لائٹ ایریا کی مہیلہوں کا درد ہے اس کو دکھا رہا تھا تو اندھیرہ روم تھا اور میں بولا دیکھو ساتھی آج جھارکن ہو کے بھی دس سال ہو گیا ہے اور ہماری یہاں پر دیکھیں کوئلا ڈھوٹا ہے جو سائیکل میں کوئلا ڈھوکے جا رہا ہے ان کا ٹی بی ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ان لوگ خاص رہے مر رہے تو ان کی جنہ جھارکن پہ ناج وہ کہاں ہے کہاں ہے اور میں بول رہا تھا اچانک میں دیکھا کہ میں رو رہا ہوں تو میں بچے لوگ کو تھوڑا بولا تھوڑا لوگ میں باہر جا کے تھوڑا پانی موں میں دیکھیا تو میں آپ کو یہ اس لئے ادھارن دے رہا ہوں کہ سماج بے آج بھی اتنا برننگ پرابلم اتنا برننگ روپ میں ہے وہ آپ کو دل کو دکھا تھا کیا دکھا ہے تو آپ کیا پی سوری 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 پانی تو وہ آپ کا دل کو دکھا ہے گر تو یہ سماج آپ کو سکھا رہا ہے سماج کے بیچ میں آپ کیمیرہ لے کے جب جا رہے نا وہ کیمیرہ اور سماج میں جو آپ کے سامنے جو جو رسطہ ہے آدمی کا آدمی کا اس کا سمجھ کا اور آپ کا کیمیرہ کا بولنے کا تب آپ کو لگتا ہے میرا رسپونسیبیٹی اور بڑھ جاتی ہے I have to copy sorry تو اس تیتی میں سب ہماری گروپ ہم لب تو شیس کرتے تو بیجو ہم جہاں جاتے ہے اس ویشای کا حصہ بن جاتے ہے اور جتنا ہم کر سکتے وہ ہی ویشای کو بکوز آپ دیکھئے سنیمہ میکنگ کی جو ٹیکنالوجی میں تام جھام آپ بہت کچھ تام جھام دے سکتے ہم وہ تام جھام میں نہیں جاتے ہم اپنا بیسی کیمیرہ ایک ساؤنڈ ریکارڈنگ بیوستہ لے جا کے ہو سکتے کہ ہم لائٹنگ بیوستہ بھی نہیں کر پاتے مگر اس کے اندر سے جو چیزوں کو اٹھا کے لاتے ہیں تو اس کو دکھانے کا کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی ہمارا ایک فلم ہے کورا را جی بول کے ہیں وہ آسام کے چائے بھگان میں یہاں سے ڈیڑھ سو سال پہلے مردون لوگ کیوں گئے تھے اس کے اوپر میں بیجو بنایا اور وہ بیجو اوراو ہے کچھ تو اپنے لوگ جو گئے ان کا خوج لینے تو فلم کا ہم نے گانا اس کو ہمارا نیریشن کا میرودنڈ جیسا سپائن کا جیسا گانا کو یوز کیے اور وہ بہت ٹچی فلم تھا تو جہاں پر بھی دکھائے ہے وہاں پہ لوگ آکے بولے بیجو آپ نے ہم کو بہت دن بعد رولا ہے تو اتیاز بھی دیکھنا وہ رونا وہ بھی ہمارا حصہ ہے سینما کا حصہ ہے یہاں ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ابھی آپ کا جو ایک لکھا ہوا ایک گانا میرا خیال ہے کہ وہ کب لکھا ہوگا آپ ہی بتائیں کہ شاید پورا نہیں ہوگیا ہوگا گاؤں چھوڑ اب نہیں وہ تو ابھی کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے بہت سارے مجھے بولے میگنات یہ جو ویستاپن کا درد ہے یہ جو لوگ جھیل رہے ہیں we as artist how we also contribute to that تو مجھے بولا تمہیں گانا لکھو میں بولا درد میں لوگوں کا گانا میں ایک سمانہ تھا اسی کے دسک ستر کے دسک میں گانا گاتا تھا خود تو میں بولا گانا تو گایا ہوں بہت لکھا بھی نہیں میگنات تم سکھو گے کیونکہ تم نے یہ سبجیک کو پورا جییا ہے تو میں نے ہاتھ لگا ہے اور میرے دو ساتھی تین جن کا ساتھ لکھا ہوا ہے میں میجر چیز کو بنایا اس کو ہندی میں پولیش کیا وینود کمار جی بول کے ایک جن ہے اس کو تھوڑا ٹویسٹ دیشی ٹویسٹ دینے کے لئے سونیل مینج بول کے اور ایک ساتھی ہے انہوں سو یہ کمبینیشن آب ہم سونیل مینج اور وینود کمار جی ہم نے بنائے اور ہم نے جنتا تو یہ جو ان لوگ کا دکھ ہے دکھ کے بیچ میں بھی تھوڑا دیر ان لوگ ایک رکھے تو یہ دیکھتے ہوئے بنائے بنانے میں کافی ہم لوگ نے محنت کی ہمارے مدھومن سوری جی کو دے کے میں نے بیٹھایا ہم لوگ اس کا چموٹا موٹی ٹیون دیے اور مدودہ اس کو گاتے رہتے بھی تو اس کے بعد ہم نے جب یہ بنایا اس کا میوزک جو ہے وہ جو بولے نا وائرل ایسا نہیں ہوتا اس کو پین انڈیان بنانے کے لئے ہم نے جیسا سلیل چودری جیسا پین انڈیان بنانے کے لئے آپ دیکھیں گے تو مدھومتی کا گانا کو جس طرح سے بنائے ہے ہو سکتا ہے آدھی باسی ایسا نہ گاتا ہو مگر اس نے پین انڈیان بنانے کے لئے انہوں نے یہ کیا اسی طریقے سے میوزک ڈیریکٹر جو ہے ہمارے سنتوس نا آیا بامبی میں اس کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے میں سشی بیٹھا کہ اس کا سور ایسا ہو کہ تھوڑا ناغالین کا لوگ بھی سوچے کہ ہمارا چاہے ادھر منیپور کا لوگ بھی سوچے اور گزرات کا گاؤں گاؤں چھوڑاب ناہی جنگل چھوڑاب ناہی مائ مات چھوڑاب ناہی لادائی چھوڑاب ناہی گاؤں چھوڑاب ناہی جنگل چھوڑاب ناہی مائ مات چھوڑاب ناہی لادائی چھوڑاب ناہی پاند بنائے گاؤں دوبوئے کار کھنا بنائے جنگل کات خادان کھوڑے سن چوری بنائے مان بنائے گاؤں کوئے گار کھنا بنائے جنگل کھاڑے خادار کوڑے سن چھوڑی بنائے چل جنگل جاہی مین چھوڑی ہے مین کہاں کہاں جائے سن بھگوان 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 ہم کیسے جان بچائے جنگل چھوڑاب ناہی چھوڑاب ناہی جمونا سوکھی نرمتہ سوکھی 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 سوارن ریکھا تنگا بنی گندی نالی کھرشن کالی ریکھا گندہ بنی تنگی نالی کھرشن کالی ریکھا چھوڑاب ناہی مائے مائے چھوڑاب ناہی لڑاہ چھوڑاب ناہی پورکھے ٹے جاں مورخ جوووے جنگل کو بچائے دھرتی رکھی ہری بھاری نردی مدھو بہائے پورکھے ٹے جاں مورخ جووے جنگل کو بچائے نردی رکھی ہری بھاری نردی مدھو بہائے تیری ہواس میں جل گئی بھرتی لُٹ گئی ہری آلی مچھلی مر گئی پنچی اُڑ گئی جانے کس دشائیں ناہو چھوڑاب ناہی جنگل چھوڑاب ناہی مائے چھوڑاب ناہی مدھو بہت مائے مائے چھوڑاب ناہی موسیقی 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 مرسا مونڈا یہ وہ ہوا ہے اس کے لئے وہ اچھا ہوا ہے میں آپ کو ایک ادھر گھر پر بتاؤں گا کی رامدیل مونڈا جی ایک بار مجھے بھلایا ہے اور یہ جو album کا دور آیا تھا وہ 90s کے اند میں 2000 کے شروع میں album کا دور آیا تو اس میں سب لوگ یہاں پر بمبی یا گووینڈا کا جیسا ناچ کر کے یہاں album بنا رہی اتنا تھوڑا ایسٹھیکلی اتنا پور ہوتے تھے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ film دیکھ بھی نہیں سکیں گے تو مجھے رامدیل جی بولے اور بولے کہ میں جی کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے تو آئی سیڈ آئی ویل گیو اٹرائی اور اسی کا ادھران آپ گاری لوہردگا میل دیکھ پاتے جو سب لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے اسا film ہم نے بنایا اور میں ایسا کرتا ہوں کل کے دینوں میں اسے فیلم بہت بنے گا کل کے دینوں میں بہت اچھے فیلم یہاں سے نکلیں گے کیونکہ آج ہمارے پیچھلے دس بارہ سال میں ہمارا جھارکن کے کم سے کم پچاس ساٹھ ستر بچے سر ایف ٹی آئی ایف ٹی آئی ای نائی ڈی یہ سب جگہ سے نکلے ہیں ایسے بچے ہیں جو ادھر ادھر ہیں ان کو جگر سامنے جیسا میں بول رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے نیا فیلم پالیسی کی ان لوگ اگر تھوڑا یہ کرے تو یہاں کے بچے لوگ کو سوٹ فکشن فیلم میں اسی پر آئے نہیں والا تھا کہ یہ جو جھارکن فیلم ڈیولپنٹ کانسل ہے چونکہ آپ اس میں ایک طرح سے کہ یہ مہتپونٹ بھومی کامے بھی ہیں خود یہ کانسل کس طرح سے جھارکن سپیسیفک سینما کو ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے کہ وہ انفرسٹرکچر میں کیا کریں گے اور فیسیلیٹیشن میں کیا کریں گے وہ چھوڑ دیجئے لیکن اگر آپ فکشن میں جائیں تو فکشن میں جھارکنڈی سینما کیسا ہوگا اس کا کوئی آپ کا کوئی سپنا ہے سپنا ہے جیسا آپ کو بتا دوں کہ مہاراستہ میں جیسا ریجنل سینما کو دیکھانا وہاں کے ہالوں میں کمپلشری ہے ہم وہ ریجنل سینما کو یہاں پر بھی جو ریجنل سینما بنیں گے اس کو یہاں کے ہال ملٹی پلیکس مہتپونہ دین میں شو دینا ان کو کمپلشری کریں گے تو یہاں کا فیلم کو یہ آج جو مراتی سینما جو اتنا لیپ این باؤنڈ سندر سندر فیلم بن رہا ہے ایکسیلنٹ دل بھر جاتا ہے اسے فیلم that is also because the maharashtra government نے ان کو یہ جگہ بھی دیا ہے اور تمہارا فیلم دکھایا جائے گا تو وہ ایسا ہے دوسری ہے کہ ہم یہاں پر جیسا میں بولا کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ سینما اچھا دیکھے بھی نہیں ہے کیونکہ سینما ہال ہو ٹیلی ویجن ہو آپ بھی جانتے ہیں اس کے جو پرپس فور کرنا تھا کہ اچھا سینما دیکھانا وہ پورا ہوا نہیں ہے تو ہم یہاں پر ریجنل سینما کیسا ہو اس کے اوپر میں جو ریجنل سینما کی اچھے لوگ ہیں چاہے وہ جانو بروہ ہے گریش کسرولی ہے ماراتھی فیلم کے مہنہ گاسی جی سمجھ لیجی یہ سب لوگ کو لے کی ہم ریجنل سینما کیسا ہو پروڈیوسر اس کو کیوں میلے تو پروڈیوسر لوگ کیسا ہو آسکے یہ with all our boys who have passed out from institute اور یہ اچھے فیلم ہے ان لوگ کو ایک ساتھ بیٹھ کے کانفرینس کرنا چاہتے دو تین دن تاکہ ان لوگ ایک منتھن کرے کہ کل کے دنوں میں ریجنل سینما کیسا بنایا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو فکشن فیلم کو پیسا دیتے ہو اسے سوٹ فکشن ڈاکومنٹری کو سٹیٹ پیسا دے جیسا پی ایس بیٹی دیتا ہے فیلمز ڈیویجن دیتا ہے اس طرح کیسے پیسا دے تاکہ جی پاس آؤٹ بچے ہیں ان لوگ کو چھوٹے بجٹ کے اندر میں پورا فیلم بنا کے جمع کریں سٹیٹ جو فیلم دیولپمنٹ کاونسل جیسا نیف دیسی ہے بیدہ پروڈیوسر آفیت آنڈ شو دوس فیلم اسے کرکے جو ہم لوگ کو فیلم لوگ کو ملنے کا جو پروسس ہے وہ اتنا ٹانسپارینٹ نہیں ہے وہ اوپک ہے اس کو ٹانسپارینٹ کرو تاکہ بچے لوگ جو یہاں چاہے اس کے لیے جو میکنیزم کرنا اس میں میں مدد دینا چاہتا ہوں تو سو دینا چاہتا ہوں کی بچے لوگ کو اپورچونٹی ملے کیونکہ جو نئے بچے لوگ سر ایفٹی ہے ایفٹی ہے یا کہی سے بھی شکیا ہے جن کے دل میں کچھ کرنے کا وہ پیسہ ٹھیک جگہ سے نہیں سوٹ سے ملنے سے وہ کچھرا سوٹ سے پیسہ ملنے سے کچھرا فیلم ہی بناتے ہیں اس کو اگر صحیح سوٹ سے پیسہ ملے دینے والا اس کی بات سمجھے تو وہ بہت ہی اچھا فیلم بنا سکتے ہیں تو ہر فیلم ڈیولپمنٹ کاؤنسیل مست اینکریج پروپر سکریپٹ پروپر میسیج بکر سینیما میں جو آپ کو بتاؤ کی میں جو مانتا ہوں کی وی ہیب تو ہیب ہیلتی سینیما فر اہلتی سوسائیٹی اگر اچھا سماج بنانا ہے تو اس کو سمجھنے دیکھنے اس کا بھی میسیج دینے کبھی مادھیام کو کبیتہ اچھا ہونا چاہے ہوگا اچھا اپنیاس آنا ہوگا اچھا گید ہونا ہوگا اچھا ٹوٹالیٹی بھی ایک اچھا سینیما تو ہم اکھڑا جو ہے ہم وہ بولتے کی ہیلتی سینیما فر ہیلتی سوسائیٹی اس کے اوپر میں یہ فیلم ڈیولپمنٹ کاؤنسیل اگر کچھ کرے تو ٹھیک ہے امر ہو گیا جو کچھ دین بچے ہے اس دن میں تھوڑا بہت وہاں پر بھی مدد کر دیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ خود جھارکھنڈ فرم ڈیولپمنٹ کاؤنسل میں رہتے ہوئے اور اپنی فرمیں بناتے ہوئے آگے بھی آپ جھارکھنڈ سماج کے لیے اور اس کے علاوات پورا دیش کے لیے اسی طرح اپنا یوگدان کرتے رہیں گے اور آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ سین بدلتا ہوا نظر آئے گا بہت بہت شکریہ میگنائی جی آپ نے ہمارے لیے اتنا سمیدھی thank you thank you سچ پولی ہے تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو سوچ رہے ہیں ہم لوگ میرے گرو جی فادر بیکر جو تھے وہ بھی بولتے تھے کہ ہم لوگ جو سوچ رہے ہیں we are in a minority ہم لوگ minority ہے مگر یہ minority میں we have to prove our existence positively تو آج جو ہم جو فلم بنا رہے ہیں یہ minority in the whole cinema structure and everything we are in minority اس minority میں آپ راجہ سبھا ٹیلی ویزن نے یہ minority voices کو اٹھانے کا کچھ سکے اس لئے آپ کو دھر نیوہر دینے بہت بہت شکریہ یہ تھے فلمکار میگنات پروگرام گفتگو میں آج کیسے اپیسوڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہمیں لکھئے گا ضرور contact at گفتگو ویدیرفان ڈاٹ کام پر اور اس ہفتے جو پرتکریہ ہیں آپ کی ہم تک ملی ہیں ان میں سے ایک پرتکریہ فلحال آپ کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی